نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد میرے نبی نے فرمایا الرؤیہ الصالحہ جزء من ستتیوں و اربعین جزء من النبوہ کہ سچا خواب نبوت کا چھالیس ماں حصہ بنتا ہے اب خواب دیکھنے والا جو سچا خواب دیکھ رہا ہے تو یہ نبوت کے جزوں میں سے ایک جز تو ہے حصہ تو ہے لیکن دیکھنے والا نبی نہیں جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض خصلتیں یہ نبوت میں سے ہیں حیلم، میانہ روی اور بردباری یہ نبوت میں سے ہیں تو اسی طرح یہ جو سچا خواب ہے یہ نبوت کا چھالیس ماں حصہ بنتا ہے آج جو آپ کے سامنے خواب کے ساتھ حاضری ہوئی ہے وہ میرے ایک ساتھی ہیں دوستیں انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بھی وہ اپنے آپ کو خواب میں روتا ہوا کہ رو رہا ہے اب یہ جو رونا ہے دیکھیں جو رونے کے اعتبار سے لوگ بڑے سخت بھی ہوتے ہیں مطلب دنیا پہ دنیا میں ان کے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا لیکن کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح ٹپ ٹپ کر کے گرتے ہیں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آتا ہے انسان مجبور ہو جاتا رونے پر اب خواب میں دیکھ رہا ہے کہ انسان رو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب روتا ہے تو اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت برا خواب معلوم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت زبردست ہے بہت اچھا خواب ہے اب اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے اللہ دینداری میں آگے لے کر آئیں گے اور اللہ دنیاوی زندگی میں خوشحالی نصیب فرمائیں گے غموں تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرمائیں گے کہ دیکھنے میں بظاہر خواب برا ہے لیکن اس کی نشانی اور علامت کتنی یعنی اچھے ہونے کی کتنی بہترین ہے تو لہٰذا اچھے خواب اور سچے خواب اس کی حقیقت میں نے بیان پہلے کر دی تھی تو اب یہ خواب بعض خواب بظاہر دیکھنے میں برے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو تعبیر ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو معابیرین کے ساتھ جوڑیں دھوکے بعض لوگوں سے بچیں اور معابیرین علماء کرام مفتیان کرام کے ساتھ جڑ جائیں یا آپ کو جنت کے راستے پر ڈالنے والے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ